کہتے ہیں کہ ایک تصویر ہزار شبدوں کے برابر ہوتی ہے اسی لئے ہم چین میں کورونا کے حالات پر زیادہ کچھ بدانے کے وجہ ہے سیدھے آپ کو وہاں سے آرہی تصویریں دکھاتے ہیں دیکھیں اس تصویر میں آئی سیو کے کیا حالات ہیں یہ دیکھیں آپ کورونا سے کابتہ چین کی تصویر نمبر ایک فرش پر پڑے ہیں لوگ زیادہ تر بزرگ لوگ وہاں پر دکھائی دے رہے ہیں یہ ٹینشن والی خبر ہے اور جو جانکاری میرے پاس آرہی ہے یقین مانیے وہ آپ کو حیران کرے گی کیونکہ جانکاری یہ آرہی ہے وہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر جو ہیں ان کا یہ پورا ٹرانسلیشن ہے پروفیسر ڈاکٹر ڈی راج کمار انہوں نے کہا ہے کہ چین کے حالات جو ہیں کورونا وائلڈ فائر کی طرح وہاں پر پھیل رہا ہے مطلب جنگل کی آگ کی طرح اگلی تصویر اگلی تصویر چین کے سنچوان پراند کی ہے دالوں کے اندر کیا حال ہے تصویر بیا کر رہی ہے مریضوں کی یہ دیکھئے آپ تصویریں دیکھئے مریضوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے میں چاہوں گا ایک بار فل فریم پر دکھائیے فرش کارٹ پر آتے ہیں فرش پر ایک مریض کو سی پی آر دیا جا رہا ہے پھر وارڈ کے باہر کھلے میں کرسی پر بیٹھ کر علاج کلایا جا رہا ہے یہاں پر حیران کرنے والی بات ہے بی ایف ڈاٹ سیون ویریانٹ جو ہے وہ بی ای ڈاٹ فائیو ویریانٹ اومیکرون سے ہے نکلا ہے اور وہ یہاں پر پینڈمک لے کے آیا ہے ایک اور تصویر سیدھے دیکھئے چین میں کرونا کا جو ویسپورٹ ہوا ہے اس نے خود یہاں کے اسپتالوں کو ہی بیمار کر دیا یہ تصویر ہے دیکھیں آپ اب ذرا چین کے اس میڈیکل یونیورسٹی کی تصویر دیکھیں کیسے اسپتال میں افراد افریم اچھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اسپتال میں کون جیوت ہے کون مرت کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے پینک ہے کیا اس ہے یہاں پر اور اس سب کے بیچ میں مریض وارڈ کے فرش پر لیٹے ہوئے ہیں لیکن تب بھی علاج نہیں ہو پا رہا ہے زیرو کوویڈ پالیسی جو تھی اس کی وجہ سے بہت ساری چنوٹیاں چین میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی وجہ سے آئی ہیں اور اس درمیان بی ایف ڈاٹ سیون جو ہے جو سب ٹائپ ہے وہ ایسا پھیلا کہ اب کسی کو بھی موقع نہیں مل رہا ہے اس سب کے بیچ میں آپ کو ایک اور بڑی خبر بتا رہا ہوں دیان سے دیکھیں چین میں بڑی خبر چین میں کرونا سے اسپتالوں میں بگڑے حالات اسپتالوں میں ڈاکٹر اور میڈیکل سٹاف کی کمی کئی شہروں میں اسپتال میں مریضوں کی لمبی کتارے لگیں تیان جن جو کی بیجنگ سے نزدیک ہے وین جاؤ کے اسپتالوں کے ویڈیو سامنے آئے ہیں یہ حیران کرنے والی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے سیدھ آئیے اب تیان جن جو بیجنگ کے نزدیک ہے وہاں کے ویڈیوز میں آپ کو دکھاتا ہوں جانکاری آ رہی ہے کہ چین کے کسی ایک شہر میں ایسے حالات نہیں ہے بلکہ پورا چین جیسے کرونا سنامی کی جپیٹ میں آ چکا ہے تیان جن اسپتال کی دیکھئے تصویریں لمبی لمبی لائن لگی ہے گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے دیکھئے پی رکھنے کی جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی علاج نہیں بل پا رہا یہاں پر بیجنگ سے بھی کئی مریض آ رہے ہیں بتا جا رہا ہے کہ چین میں کئی لوگوں کی بوتیں ہو رہی ہیں جو سکسٹی پلس کے اوپر ہیں دو ہزار تیس کی جو سمر ہوگی وہ بہت خدرناک ہوگی یہاں پر بھی آپ کو زیادہ بزرگ دکھائی دے رہے ہیں اس سب کے بیچ میں ایک اور خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں چین کے وینجو اسپتال میں بھی منظر کو جلگ نہیں ہے یہاں بھی باقی اسپتالوں کی طرح حال بے حال تصویریں دیکھیں آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر پھیڑ ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں حیرانی والی بات ہے کہ بیسک فیسیلٹیز نہیں ہے وہاں پر نہ ویکسین ملی ہے زیادہ ترجنتہ کو نہ بیسک فیسیلٹیز ہیں یہ حال آپ نے کچھ کچھ بھارت میں سیکنڈ ویو میں دیکھا تھا لیکن چین نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا کیونکہ وہاں پر زیرو کوویڈ پالیسی کے چلتے سب کچھ شٹ ڈاؤن تھا تو میڈیکل ایکوپنٹ تو تیار ہی نہیں تھے بڑے تو بڑے بچے بھی اس وائرس کی چپیٹ میں تیزی سے آ رہے ہیں چین کے ہینجو پرانت میں ہسپتال میں بیمار بچوں کی بھیڑ لگی ہے ماتا پتا بچوں کو گلے سے لگا کر گھنٹوں لائن میں لگے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں یہ ایک پیڈیاٹرک ہاؤسپٹل ہے دیان سے دیکھیں آپ پیڈیاٹرک یعنی بچوں کا ہاؤسپٹل ہے اس پیڈیاٹرک ہاؤسپٹل میں بڑوں کا بھی علاج ہو رہا ہے یہ تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ دیکھیں پیڈیاٹرک ہاؤسپٹل میں نہ صرف بچے لیکن بڑوں کا بھی علاج ہو رہا ہے کیونکہ اسپتالوں کی بہت کمی ہو گئی ہے کیا اسپتال اور کیا فنڈرل ہومز ہر جگہ برا حال ہے فنڈرل ہومز میں 24-24 گھنٹے کام ہو رہا ہے اب ایک رمیٹوریم پر گارڈز پی پیٹ پہن کر پروٹیس کر رہے ہیں کیوں؟ یہ وہ گارڈز ہیں جن کو پیسے نہیں ملے ہیں یہ وہ گارڈز ہیں جو پہلے جب ایبسلوٹ شٹ ڈاؤن لوگ ڈاؤن تھا تو کھر جن پنگ سرکار کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہے تھے لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں یا تو ہمیں چھت سے پھیک دو یا ہمیں آگ لگا دو کیونکہ ہم بغیر پیسے کے نہیں جی سکتے موسیقی